الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسالین الحمدللہ ہمارا کاروان جو ہے اس وقت میدانِ بدر کی طرف غوان دوان ہے ابھی ہم آپ کو وہ پہاڑ دکھائیں گے جنہیں جبلِ ملائکہ کہا جاتا ہے جن پر جنگِ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبی مدد کے طور پر فرشتے نازل ہوئے تھے اور دیکھئے گا کہ یہ پہاڑ دنیا کے ہر پہاڑ سے مختلف ہو گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے آج بھی یہ پہاڑ دیکھئے یہ پہاڑ آپ کو بھی نظار رہے ہیں قریب سے بھی دکھاتے ہیں اور ان پہاڑوں کی خوبصورتی جن پر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے نازل ہوئے تھے اور میدانِ بدر میں صحابہ کے ساتھ مل کے کافروں کو نست و نعبود کیا تھا یہ ہماری گاڑی جو ہے اس جگہ پہ جا رہی ہے جہاں پر میدانِ بدر نمودار ہوئی تھی جہاں پر صحابہ کرام نے تین سو تیرہ کی تعداد میں ہونے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کفار کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی جنگِ بدر جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو مدینہ شریف سے اب بدر کا راستہ کھول دیا گیا ہے تمام ظاہرین وہاں سے گاڑیوں پہ بیٹھ کے میدانِ بدر کی جو رونکے ہیں وہ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں یہ ابھی آپ کے سامنے وہ پہاڑ آئیں گے جن پر فرشتے نازل ہوئے تھے یہ دیکھئے ان کی خوبصورتی اور یہ ریت کی طرح زرہ زرہ ہر چیز کو کر گئے تھے یہ وہ پہاڑ ہے خوبصورت جن پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوئے تھے یہ اب سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں دمکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی عبادی آ جائے گی جس جگہ پہ لوگ اب بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ سارا منظر یہ وہی راستہ ہے جو مدینہ شریف سے بدر کی طرف جاتا ہے یہ جو سفید کلر کے پہاڑ ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ریت کے ہیں صرف یہی جبل ملائکہ ہیں اور باقی سارا راستہ جو ہے یہ بدر شریف کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان راستوں سے گزر کر ہمیں مدینہ شریف کی حاضری اطاف فرمائے یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے گزر کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ صحابہ کے ساتھ جنگِ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے یہ وہی منظر یہ وہی خوبصورت مقام ہے اور اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبی اطاف فرمائے کہ ہم اس جگہ پہ آئیں اور اپنی آنکھوں سے میدانِ بدر کے معاملات کو دیکھیں اور اللہ تعالی ہمیں بار 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 یہ سعادتہ فرمائے کہ ہم اس راستے سے گزر کر ان پہاڑوں کی اور ان دلکش مناظر کی اکاسی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اللہ تعالی آپ سب کی بھی یہاں پہ حاضری کی تفیق اطاف فرمائے آمین سمامے